ابو بکر صدیق دیدیے زونجائے پاک نبیے امی آئے شاہ تو صدیقہ رب وحوہ شان دیدیے کیا بات ہے زونجائے پاک نبیے جنو آخن فاطمہ امیر ان پونگے نسل نکمیر کیا بات ہے استاخت چرس چڑیے کیا بات ہے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو تمام احباب خیریت و خیرفیت سے ہوں گے آج ہمارے پاس ہمارے محترم قابل عزت قابل اعترام مہمان مجود ہیں جناب قاری علیہ آسمدری صاحب حافظہ اللہ تعالی پاکستان کے ایک عظیم اور جانا پہچانا نام ہے اسی طرح شائر اسلام بھائی محمد امیر محمدی صاحب میرے چھوٹے بھائی حافظ بلال خالد صاحب اور بھائی عبدالعفیز البدر سٹوڈیو والے تو اسی طرح ہم یہاں پہ چائے پینے کے لیے آئے تھے تو ان کا پروغرام بھی تھا پتوگی میں تو ہم انشاءاللہ ایک اشار سنیں گے بھائی امیر سے ایک میں پڑھوں گا انشاءاللہ قاری صاحب سے کلام سنیں گے دیو میرے بھائی کیا بھائی کیا بھائی چنگیاں ماما والے اور نئی آئیشہ تشک کر دے کیا بھائی ماشاءاللہ حافظ بلال صاحب آفڑیں گے کوئی میں ہمیں آئیشہ کی بات ہے یہ تمہیں سیدہ آئیشہ ایزا ٹیسٹ مختصم انشاءاللہ ابو بکر صدیق دیدی اے کیا بھائی جو جائے پاک نبی اے شبہاناللہ انشاءاللہ سیدہ آئیشہ سیدہ آئیشہ صدیقہ یہ بات آئی رضی اللہ تعالی ابو بکر صدیق دیدی جو جائے پاک نبی امی آئیشہ تو صدیقہ امی آئیشہ صدیقہ رب وحوہ شان دیدی اے کیا بات ہے جو جائے پاک نبی اے جینو آخن فاطمہ امی اون پونکے نسل نکمی اے کیا بات ہے جو جائے پاک نبی اے کیا بات ہے جانت ویدی غلطی اے ستیگال میدہ سے چھوڑی اے ابو بکر سیدہ قدی دی اے جو جائے پاک نبی اے او ملکہ ملک وادی شازادی حلم و حیادی تید الحن سیند بنی اے رب وحوہ شان دی دی اے ابو بکر سیدہ قدی دی اے جو جائے پاک نبی اے جو جائے پاک نبی اے نام آئے شا لکب سیدی کا سونے دی پاک رفی کا رب و آپ بنائی جوڑی اے رب و آپ بنائی جوڑی اے اور لایا ابن سبا بہتانے آجیو لا رہا ہے لایا ابن سبا بہتانے کی تیر اب تطہیر بیانے غستاخت کوئی نہ چلی اے رب وحوہ شان دی دی اے ابو بکر سیدہ قدی دی اے بسم اللہ الرحل بسم اللہ الرحل جی 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 بلکل بیشا جی 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 اے موسیقی جی یہ تھے بلال بھائی عبدالزاق محمدی صاحب بسم اللہ ویلکم اٹلی سے اللہ آپ کو سلامت رکھے جی آخر میں اختتام ان سے ہی کریں گے مدری صاحب آپ کو کلام سنائیں گے تو میں دو جملے بڑے پیارے آپ کے سامنے پیش کروں گا ایمان تازہ ہوگا آپ کا جب حضرت سمامہ بن حسال کو پکڑ کے لایا گیا نا تو جب ان کو ریا کیا گیا تو بھی جا رہے تھے مکہ میں واپس تو رستے کے اندر سوچا یار اگر محمد برا ہوتا تو مجھے ازاد نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم اور رستے کے اندر جو تخیلات پیدا ہوئے نا رستے کے اندر جو یعنی کہ خیالات ان کے پیدا ہوئے وہ انہوں نے کہا کہ مکہ میں جاؤں گا لوگ پوچھیں گے کہ کیا معاملہ ہے سارا اس سے تانگ آکے جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ یہ کہا اور کہتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفی غلاموں کے مصطفی غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفی غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں صرف ساری دنیا میں یہ ایسا جمل ہے جو پوری دنیا کے اندر بھی رکھا جائے اس کا مقابلہ نہیں صرف ساری دنیا میں ہے ایک کوچھائے احمد صرف ساری دنیا میں ہے وہ کوچھائے احمد جہاں پر ہم جیسے کھوٹے سکھے چلتے ہیں مصطفی غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں ہم میں کاری صاحب سے کلام سنانے کے لئے گزارش کرتا ہوں کہ کاری الیاس مدری صاحب میں اپنی خوبصورت انداز میں کلام سنانے نیا کلام شان صاحب کے مطلق دو جملے ماشاءاللہ نیا کلام ویرل ہونے لگے نیا کلام ویرل ہونے لگے جلدی سے جلدی آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کردیں تاکہ جو احباب جاگر ہیں وہ بھی شکل مولانا اجاز و رحمان محمدی صاحب ہماری جماعت ماشاءاللہ میں انہوں نے پڑھا دو تین جمعے میں پڑھا نبی دے صحابہ سانو جانتوں پیارے جنت صحابہ دیتے جنتی او سارے جنت صحابہ دیتے جنتی او سارے نبی دے پیارے نالے رب دے پیارے جنت صحابہ دیتے جنتی او سارے پڑھ کھول قرآن دے ورکے انو قرآن گواہی دے رے آئے ہمی آئے شتے بہتان لگے خیمان صفائی دے رے آئے جنہ بے گواہ قرآن دے سپارے جنت صحابہ دیتے جنتی او سارے نبی دے صحابہ سانو جانتوں پیارے جنت صحابہ دیتے جنتی او سارے ہمارے بھائی عبدالزاق محمدی صاحب اٹلی سے ماشاءاللہ بہت اچھا دفاع ممبر و محراب کی حوالہ سے انہیں قدم اٹھایا اللہ تعالی ان کو اس مقصد میں کامیابی دے اور اللہ ہمارے ممبر و محراب کی حفاظت فرمانا ہم میں جو کمییں کتائیاں آگئیں اللہ تعالی ان کو دور کردیں دنہ شرد سجد کر کر کے میرے پیرنے ربنو منا لینے دنہ شرد سجد کر کر کے میرے پیرنے ربنو منا لینے سڑ ورگیاں گناگارانوں سن گھوٹ کے سینے لالینے اپنا سردار شرد سجد کر کر کے میرے پیرنے ربنو منا لینے او تھے کول نبیاں جدو نا کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی او تھے سب نبیاں میرے آتانوں اپنا سردار بنا لینے چوک چوک اڈیاں لوکی ویخ دینے اے شانہ والا کون آئے اے عظمت والا کون آئے جدو پیر میرے جنڈا حمد والا بسم اللہ پڑ کے اٹھا لینے جدو پیر میرے جنڈا حمد والا بسم اللہ پڑ کے اٹھا لینے میں منیا جنت باؤں سوڑی میں منیا جنت باؤں سوڑی پر اس دن است ارو جو سین پر اس دن است ارو جو سین جد اس وچ میرے آقا نے جد اس وچ میرے مرشد نے سن یارا ڈیرہ لانے مصد بل گیا بنگارا مو سن گھٹ کے سین میں لانے ماشاءاللہ بہت شکریہ جی بہت نوازی شاہین کی انہوں نے کلام سنایا ہے عبدالعزاق ممدی صاحب آپ کو اسلام کہہ رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں جی لیو آپ کو لیو کہہ رہے ہیں فیس بوک مفتی بیٹھے ہوں فتوالوا کے بیان جاؤ گئے انہوں نے پرسنل سے جواب دے دیا محمدی صاحب کہہ رہے ہیں محمدی صاحب کہہ رہے ہیں اب درزاق محمدی صاحب کہہ رہے ہیں مام کی شام پا جی ٹائم بہت ہوگیا ہے انشاءاللہ جہاں 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 ان جملوں پر آپ کی مسکرات اچھی لگی محمدی صاحب جے گئی ہی ایک قبر اندر او چلے آمان نئیوں لبنی او بند آمان نئیوں لبنی جہ دو دنیاں ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی تُو رو رو کے پکاریں گا پر او دوں ہاں نئیوں لبنی او چلے آمان نئیوں لبنی سلام علیکم بہت نوازی جن ساتھیوں نے ہمیں لائے سنے تو تمام ساتھی اگر ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں تو اس سواب کی نیت سے اللہ آپ کو سلامت رکھیں تاکہ اور بھی ساتھی سن لیں اور اس طرح کی خوبصورت محفلین سے جانے کی کوشش کریں جس طرح یہ سرگیوں کا محصہ میں ہم بیسکلی آئے تو چائے پینے کے لئے تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں چائے پینے کے لئے آئے تھے یہاں پہ تو اس طرح کی خوبصورت بزم ساجگی کچھ لوگوں کی بزم اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں جگتیں اور اس طرح کے گندے لطیفے یعنی بیان کر کے سنا کے وقت گزارا جاتا ہے الحمدللہ اپنے لئے عزاز سمجھتے ہیں اللہ تعالی نے جو وقت گزارا ہے ہمارا یہ والا اچھا گزارا ہے اللہ تعالی ہمیں اسی طرح جنت میں بھی کٹھے فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 정이 کٹھے